نمشکار دوستو ویلکم ٹو ہنگری سپریٹ چینل شیوانی سربے کو گنوائے شیوانی سربے کے بارہ پاپ جہاں دوستو تو وہ بارہ پاپ جو ہے شیوانی سربے کے وہ اس طرح تھی اس پہلا پاپ بگواز نے جو دکھایا جو بتایا جو تھا کچھ ایک آج پاپ جو ہے بگواز نے شاید سے نہیں دکھائے ہوں گے وہ بھی میں نے بیٹ میں ایڈ کیے یاد کرانے کے لیے یہ بگواز آپ وہ بھول گئے ہیں سب سے پہلے بچکلے کو بندر کہا تو سب سے پہلے شکش رپالی بھوصلے کے ساتھ ملکہ شیوانی سربے تھی تو جس نے بچکلے بندر بچکلے بندر کر کے بچکلے کا جو ہے اپمان کیا اور پورا جو بچکلے کا گاؤں ہے پورا ستارہ کے لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی سوچل میڈیا پہ کہ بھئی یہ کیا چیز ہے اور اس کے لیے بگواز ان کو سجا دیں لیکن کیونکہ شیوانی کو کچھ کہا نہیں گیا زیادہ ڈاٹا نہیں گیا شروع میں تو شیوانی کی جو حرکتیں اس طریقے سے بگواز کی دھر میں بڑھتی گئی بعد میں جو بگواز نے دکھایا کہ پراغ کے اوپر تاس کے دوران جو چور بازار تاس تھا ہاتھ اٹھانا یہ کہنا کہ ایویٹ سلیپ یوں ہو تو بپا بیچ میں آگئے نہیں تو یہ دھر بھی دیتی تو پھر کیا ہوتا پھر یہ دیکھنا ہوگا ہوتا تو اس کے بعد پراغ کو کانشیسلی جو ہے لاکھ اڑا کے گرانے کی کوشش کرنا پراغ کی پراغ کوئی اٹھوں کے پہلے سے کانشیسلی بچ گئے پراغ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو بڑی آسانی سے گر سکتا تھا پھر ایک پراغ آپ سے ایج میں بڑا بھی ہے اتنی انسپیکٹ لگو بینہ بات پراغ کے ساتھ پراغ کا نارے کے ساتھ پنگا لے پراغ کو باشروں میں پراغ کے اوپر پانی مارنا تو یہ کار کیا جو ہے تو پاپ نمبر پانچ جو تھا کہ بینہ کے ٹاسک اسی ٹاسک کے دوران بینہ کے چھاتی پر لات مارنا جس بات کا بہت ایشو اٹھاتا لوگوں نے بہت کہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہوا بگ واس میں جو پہلے بار کسی نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا تو بگ واس مراتھی میں تو وہ اسی شیوانی صلوے جنہوں نے لات ماری تھی اور وہ بات شریعہم لوگوں کو دکھی تھی لیکن اس بات کو بھی کسی طریقے سے ٹال دیا گیا اور شیوانی صلوے اور بینہ جکتہ دونوں کو اس کے لئے سجا دی گئی تو اس کے بعد شیوانی صلوے کا کشوری شانے بج کو جو کہ اتنی گھر کی سینئر موسٹ میمبر ہیں انڈرسٹی میں بھی مراتھی انڈرسٹی میں بھی نامچین ہیں سینئر ہیں ان کو ناغن کہنا کہ گھر کی ناغن کشوری شانے بج ہے تو اس کے اگلا جو پاپ تھا کہ کشوری کا سمان اٹھا اٹھا کے پھینگنا تو وہ بھی بگ بوس نے دکھایا ہے تو اس کے بعد خود بگ بوس کی اور انویس منجریکر کے انسلٹ بگ بوس کی انسلٹ کرنا کہ مجھے تراث آتا ہے مجھے نہیں رہنا ہے اور میں کیس کر دوں گی ان پہ میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گی یہ کہنا اور پھر منجریکر صاحب نے جب بات کی تو کہا کہ ہوں میں ایسی میں بائٹ ملگی ہوں یا کر لو جو کرنا ہے تو پھر ان کو شیوانی سربے کو باعزت جو ہے گھر سے نکال دیا گیا تھا اور اس کے بعد لگ بگ ایک مہینے اٹھائیس دن کے بعد جب شیوانی سربے واپس آتی ہیں تو اس بھی شیوانی سربے نے کہا کہ میں بدل گئی تھی پہلے جو لیکن کوئی بدلے بدلے نہیں تھی شیوانی سربے وقت دیکھ کے سمیہ دیکھ کے وہی حرکتیں شیوانی سربے نے پھر سے کرنے شروع کر دی جبکہ contestant نہیں تھی اس گیس تھی اس نے بینہ جگتاب سے اپنے جو خونس تھی نکالنی شروع کر دی بینہ جگتاب سے پنگے لینے شروع کر دی اس کے بعد ایون کے ایک لڑکی ہوگا دوسری لڑکی کے اوپر اس کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھانا یعنی کہ شیوانی سربے کے کریکٹر کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائی اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں جو روپا علی کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ میں نے اس کے بارے میں اگر بول دیا تو باہر جو جو میں سن کیا ہوں تو یہ کہیں موں دکھانے لائق نہیں رہے گی یہ چیز بھی جو ہے شیوانی جی نے کہی تھی تو پاپ نمبر گیارہ جو ہے نیہا کو بھی بکشا اپنی جو سکھی تھی جس کا نیہا نیہا کرتی آئی تھی گیم کے لیے نیہا کو بھی بکشا اور نیہا کو کہا کہ میڈی کو نکال لے کے لیے تو رسپونسیول ہے تو کیمرے کے لیے روتی ہے تو کیمرے کے لیے سب کچھ کرتی ہے تو دوپلیکیٹ ہے تو جالی ہے تو تیرا سب کچھ جو ہے بناوٹی ہے وہ اپنی مطر جو ہے نیہا چیتولے کو بھی کہہ دیا اور سب سے اس کے بعد جو ہے پاپ نمبر بارہ کہ شوری شانے بھی جتنی سینر موجست ہے ان سے پانچ بار انہوں نے مابی مغائش شیوانی شروعے نے شوری شانے نے سوری 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 کرا جس کا کہ لوگوں نے بہت عبیت شنید پر شوالی کو بار نکالو تو آپ کا ان پاپوں کے بارے میں کیا آپ اور بھی کوئی اید کرنا چاہتے ہو یا کیا آپ کا کہنا ہے آپ اپنے کمینت کیجے گا keep watching hungry spirits channel thank you so much subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel